کروڑوں دلوں پر آج کرنے والے لیجنڈری مزائیہ ادکار اور میزوان موئین اختر 24 دسمبر 1950 کو کراجی میں پیدا ہوئے اور انہوں نے فنی کریئر کا آغاز 6 ستمبر 1966 کو پاکستان کے پہلے یوم دفاع کی تقریب کے لیے کیے گئے پروگرام سے کیا لیجنڈری ادکار موئین اختر نے ریڈیو ٹی وی اور فلم میں ادکاری کے کئی یادکار جہور دکھائے موئین اختر نے چوالی سال تک کومیڈی ادکاری گلوکاری اور پروڈکشن سمیت 24 کے تقریباً ہر شعبے میں کام کیا فنکرانہ خدمات کے اطراف میں موئین اختر کو صدارتی تمغب رائے حسنکار کردے گی اور ستارہ انتیاز سے نوازا گیا موئین اختر کے معروف ٹی وی ڈراموں اور پروگرامز میں روزی، سٹوڈیو ڈھائی، ایتھ ٹرین، لوس ٹاک اور کئی مشہور ڈرامے آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقشہ ہیں موئین اختر 22 اپریل سن 2011 کو کراچی میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے لیکن ان کی یادیں آج بھی مدہوں کے جہر اپن موجود مسکرہاتوں میں زندہ ہیں